مجھے سنکھ کے سلام سلام سنکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے اکھن ماں نیر بھائی آیا ہے ایو آیا خبرہ تک اللہ ان میں گریٹ جے کرے ڈاکٹر خودکشی کہی اے انہوں نے خودکشی کرنکھا پہ رہاں پنجن سفن جو اکڑو آخری پنجو کسو لکھے ہو آئے آخری کہانی پنجو لکھی آئے تمہا خودکشی چوتھو کہاں آؤں صرف رنو اینجے کرے آیاں وہاں تا انسانیت ہے احساس جبو ہر انسانی دل میں آئے ہی آئے پر ہیتے روانے جی وجہ صرف یہ آئے تا ہکڑو انویں گریٹ جو آفیسر جے کو جن جی زندگی پانج پانجی نظر میں ٹھیک ٹھاک بھون دی پیسو بھونے وٹھون دو نو قریب آئے انہ کے انویں گریٹ جو آفیسر جے کرنے مالی ہے معاشی معاملن خان تنگ تھی مانون جے رویے خان تنگ تھی مانون جی تکلیف رنگ خان تنگ تھی جے کرنے خودکشی تو کرے تا آم مانون جو کیڑو حال ہوندو آم مانون کیڑی چکیے میں انہ وقت پیس جی رہوا ہے انہ گالے جے احساس موکے روارے چھلیوا سوٹر صاحب ہاں ڈارکٹر اے انہ کل خودکشی سببی ہو جانا ہوا تہو لادکانے جو رہائش پزیرا لادکانے منہ جواب بھئی انہ چاہ بچہ کراچی میں پڑھندا ہویا کراچی میں انہیں جایا جیکی باہر ہویا جیکی پٹر ہویا اوئے باہر جیمانی کھائی بیمار تھی پوندا ہویا سو ڈارکٹر صاحب ہاں سوچو پہ تک لادکانے میں کراچی جو گھر آئے تک کراچی میں بکراہ جو گھر بٹھی چونہ پڑھی پوسٹنگ کراچی کرائے جے ایک خط جو بڑو درد جو کسو لکھے لائے انہوں نے شورٹ کرے تاں کے بدایاں تو تا ہن نے سندھو سیکریٹیٹ میں بنی کرے اکڑی الٹے جا کئی یا جیم چے بوا سفارش کرائی یا پن جو کسو رکھے ہو پنجیگال رکھی تو مکھے بدلی کرے کراچی رکھے ہو بنے اے انہوں نے کہ کراچی بدلی کرنے میں جیکی عزت ان کے مونڈنوں پہ ہو جس کی لالچی مانوں وچہ میں آیا جنہیں کرپشن جا کتاب کھولے چھڑیا جنہیں کرپشن جا واتک کھولے چھڑیا ہر جگہ ہے تے رگو پیس ہو پیس ہو پیس ہو ہر کو میڈی چونٹیے میں لگو پیو آؤں تا سوچایاں تو گناہ کا رہا جمیں چونٹی ہیں گناہ کا رہا تا مافیوں وٹی کرے جان چھڑائی ویندہ بخشتی ویندہ پر ہے جیکی پارسہ ہیں جیکی ان دنیا میں دیندار بلکھا ونن تھا نیک نمازی بلکھا ونن تھا نماز پر پڑھن تھا وریب کرپشن بھی کن تھا حق بھی قضب بھی کن تھا انہیں جو چھا تھیں تو سو ہون ڈاکٹر بودھ آئے تو تو مکھے بدلی چلائے درن لکھروں پر جلائے چاہے ہوئے تو درن لکھروں پر اڈین دیں تو بدلی تیں دیں اے انہوں نے کہا پوئے نڈی ٹرانسفر موکل جا دیکھنے آؤں موکل کرے رہے تو اس تو مکھاں جکو مجھو حیٹ ہوئے ہو جکو سیحت کھاتے جو وہ ڈاہزار پر رشوت پر گھرے تو موکل ہے ٹرین یہ موکل کرنے دیں تو رشوت ہے انہیں چکے انہوں نے خودکوشی کرے چلی سو انہیں سمبوری معاملے تے سوشل میڈیا تمام گھنوں بھیسا پر جیتے ڈاکٹر خودکوشی کہیا پر وہ بچی بھی آئے اللہ ساہین انہ کے سیحت نے چیک آئی ہے ڈاکٹرن جو ہی پیش ہو رکھندر اسا جو نالے بارو عدیب شائر ڈاکٹر مشتاق پھل شاہب انہوں نے تے ایک نظم لکھیو آئے وہ جو ٹچی نظم آئے وہاں تاکہ بدایاں تھو انہوں نے گریٹ جے مسیحہ جو آپ گاتی خط نائنصافی کرپشن ہے اکربا پروری جو کارو مہ کرے وینٹی لیٹر تے چڑی ہوئے آئے انہوں نے گریٹ جے مسیحہ جو آپ گاتی خط نائنصافی کرپشن ہے اکربا پروری جو کارو مہ کرے وینٹی لیٹر تے چڑی ہوئے آئے سیکریٹیٹ جی چھہیں مارجوں دیواروں ڈرگی خاموشیت حیران آئیں مانی بدران مسیح جی بارن جی روشن اکھن میں لون پچی رہوا ہے سموری سنجا ڈاکٹر نرسوں ہیں پیرا میڈیکلز جی رئی مریوی آئیں ینا بیمار سماج جو جلاج جہاں نے کیر کندو یہ سوال رات مکھا آئی سی او میں داکھلے کا چھوکری جی ماہ پوچھو جی جی دھی اپنے کارو پتھر پی ختم میں لکھو آئے تو ماہاں نے انہیں کبرنما گوٹھ میں اکیلی نتی رہی سکا سیتخاتے جا جے کی وصواراں ہیں آلا اختیاریوں ہیں ہیں ازرا پیچوہ صاحبہ یا نکھا سوائے بے جکا بے ٹیم آئے پوری جکا بے انہیں کمم ملوث آئے انہیں سبنی جا جے کی ان سے رستہ آنے تنگ تھے انہوں گر جن چھوٹا ہے کل اکھاں بٹھی ہی جی کو سوشل میڈیا تھے کس سوالیت ہوتا ہے مجھے دل مطلب رتجونٹوں کرنا لائے تھے چاہے بدبودار کنوں سماج جو تھی بے آئے جتے ہر شہ جا پیسہ دینا تھا پہنے خدا جی کا مار پہ بے جا کی پیسہ وٹھن تھا جا کی کرپشن کن تھا انہیں کی یہ خبر ہی نہ آئے جکنے سینہ کھاں پیسہ وٹھن تھا یہ تا ڈاکٹرونویں گریٹے جو آمانوں کھاں پیسہ وٹھن تھا غریب مسکین پورے تکاں پیسہ وٹھن تھا مطلب جو یہ آئے تھا وہ جو کوئی کرپشن کرے تھا یا پیسہ وٹھے تھا یہ خبر ہی نہ آئے تھا انہیں بیچارے کتھاں آن دا ہوں دا پیسہ چھاکے ہوں دیں کرزکے ہوں دیں گہ کھپایا ہوں دیں کیوں کا مانی ٹکی پنجی جے کا ایسا جو نکھائی کرے ویلو ٹارے کرے ویلو کٹے کرے تاں دیں پوتھو ہوں دو کوئی حیاؤ تھی دوا کوئی شرم تھی دوا پر نہ ہے سا مٹھا اینہ بدوبودہ رہے ہیں گلے سماج کی رسندے سچی گالی آئے تھا دل لے روانے لائے بچوئے تھی دل لے رتجو اُلٹوں کرنا لائے بچوئے تھی کنے سماج میں انہیں وقتے پانکے ہمارے فیل کرے رہے ہوئے ہیں جو تے اترو ظلم میں بربریت ہو جے ظلم جے انتہا ہی آئے تے ایک بے پوہ چو گریب ڈاکٹر جیساں اتنی ویدن تھی آئے ماں بھی یہ فیس بوک کرتے بھی انہیں سام پہتا ہے وہ ڈاکٹر کو بینٹی لیٹر تے آئے انہیں جے پوٹرن بگاہ لے کئی پہ سن ٹیوی نیوز ساں انہیں بیچار پہ بندیا کل ہوئے سٹوریوز بیلیو آئے تا انہیں کے کو ڈاکٹر تنگ کند ہوئے آئے کو ڈی اے چھو پر انہیں کے تنگ کند ہو سو انہیں خاپ ہوئے ہوئے انہیں انہیں نتیجے دے پانکے پہنچا ہے تو ماں پانکے مارے چھے جاں مٹر مائٹر نے انہیں صافیوں میں انہیں ملے کیوں آئے تا مٹر مائٹر جے کی رشتن کے خراب کندہ ہیں بچہ میں اچھی کرے محبتوں ختم کندہ ہیں انہیں جے کڑو بھانے جو آئے جے کو پرنوں میں کڑے سچھے او دیتے آئے سیت خاتے میں انہیں بھانے جے کے جہیں چوے تو لکھے تو ختمے اسہاں پالے ہو سیں اسہاں نپائے ہو سیں اسہاں انہوں کے پیار نو سیں مجھے والد انہوں کے بٹر کرے لے کیوں وہ جنہیں انہیں سیٹتے آئے تا وہ پہ انہیں کھاں پیسہ تو گھو رہے پر جنہیں انہیں جی امڑے انہیں کے فون کے ہی آئے تا بچہ تو کھے ایسا پالے ہو سیں بہلی ہی کم تک کر رہا سائے ہیں انہوں رو پر انہیں این چاہی کرے وہ کم کہو داکٹر شاہ بھی بدلی کہو پر کراچی ایڈی کندہ میں کہو جنہیں ٹرانسفر رو گو کراچی لگے پر زلیل تھی تو رہے سو برحال ہی جو کو آم مدھایاں تھو پہ ہوتا ہی ایسا نی سماج جو آئین ہو آئے آئین ایسا جو مہتے چماٹ آئے تا سی کسی تاہین انہیں ظلمن جو شکار تھی ناراندہ سی کو چیک انڈ بیلنس نہ آئے نوکری ملے تھی کمین جلائے اللہ بکڑی تو جواب آئے جے کا سرکار پگار لے تھی پر انہیں کھاں پوئے بے ٹیبل ٹی پیسہ رکھے ہر ٹیبل جو پہنج ہو آئے ایسا جا ہنڈ کھائی رہو آئے ایسا جو جسم ماسو پٹے رہو آئے چین جے کرے سی ترقی نہیں تھا کرے سکو چین جے کرے سی اگتے نہیں تھا وہ دی سکو ہر گالے میں ہر جگہ تے بھلا بک خادر بیتن میں ملا آئے انہیں کھاں سوائے کتھے جے کرنے بنے ہوں تھا تک کمہ میں بننبری کاب جنین شے ایساں وڈنے رہی آئے ہر کوپن جا بھب پڑ بھرے رہو آئے سچی گالی آئے جے کی بھی کرپشن گھن ڈھانا وہ سب ہی بدھی چھے ہیں تاہی ہوں سب شے ہوں مافتی سکنٹیوں جننت میں انہوں نے جکو رستو جکو آئے نا وہ یہ بھی تھا تاہ پہنجن بارن کے پہنجنے عزیزن کے پہنجنے خاص طور پہنجنے جکو کٹم بھائے پورو رن کے حلال جو رزق گرائے حلال جو گرہو خارہندا کرے ہو حدیث پاک بھائے جمیں جو نیا تاہ کی حدیث ہے کڑی جی کا مستند حدیث آئے وہ دہایا تو تاہو جسم جننت میں داخل نتین دو جنجی پرورش حرام گزا ساں گئی ہو جے منہ جے کلیں حرام کھاؤ تھا آئیں بندبری کرے کمائے ہو تھا آنا کھوڑا مانو چاہتا سائیں پورا تنائیں گزارو نائیں چھاک جے یا گیا لیتے نبودی وندی اتے نبودی وندی پہنجن بارن کے لکھو سکھو جکو بھائے حلال جو گرہو کھا لائے ہو پہنجا حدہ لائے ہو پانہ مزدونی کھا لائے ہو محنت کھا لائے ہو پہنجو پگروا آئے ہو شورٹ کٹ یا برنبریہ کہیں جو حق کو گزب کرے کہیں جو مالو گزب کرے جے کھنے کے کھتاں کہیں جو بے کہیں جے بچن جو گرہو خسے کرے پہنج بچن کے کھا لائے ہو تھا یہ بندی بندی ڈکھواری گالا شرم جیڑی گالا ہے جو کہیں بے جو حق کو گزب کرے تاں کھا ہوتا جنکہ تاں پیسا وٹا تھی سکتا ان رات مانی نکھا دی ہو جے یا تاں پیسا وٹی چھے انتے ہو ہانے مانی کرے بچن جلائے مانی نکھائی سکند ہو جے یہ کھوڑا سا رستن دے تاں کہ ملن دا مانو جے کی اساں وٹے محافظ بند جی اساں جاں محافظ اساں کے پرین دا رہن دا قیدہ کیسی کہیں، آپ کو ڈجابدہ کیسی کھوڑا سارا بیاب کے سائن کرنے جا لکھ جڑی گال ہوئی ہوا تہاں سا شیئر کئی سی اکڑی کمجی گال تہاں سا شیئر کندالوں ہوا یہ آئے تو پنجن بارن کے پولیو جا پھڑا ضرور پیارے ہو تہاں سب نی کے خبر آئے تو پولیو ہی کو لا علاج مرضا ہے انہوں کے سولے طریقے ساں مو نہیں سکے تو وہ پھڑا پنجن بارن کے پیارن ساں یا ویکسینیشن کرنے ساں آنے اساں وچے انہیں تھی دو آئے تو مختلف بیمارن جے والے ساں جے کی بے ویکسینیشن سے اچھیوین دو آئے تو انہیں جے والے ساں غلط تے انہ تصدیق تے خبروں تے اسیں اعتبار کرے وٹھن دائیں اسی چون دائیں دو آئے بلکل یہ سعیت ہو چوے یا یہ مانو سعیت آ چون پو تین دو ہی آئے تے انہ تصدیق تے خبروں جنے ایسا تے پوچھن دو آئے شروع تھی چکوئی آئے سترہ مارچ تاہیں مانا انہیں جو آخری دنیاں آئے اڈیو کی تاریخ تاہیں سندھویں پنجاب جے ہر زلے میں پولیو جا پھڑا پی ایر ایو جن تھا ویکسینیشن کئی منی تھی مہربانی کرے پنجن بارن کے پولیو جا پھڑا ضرور پی آرے ہو جا کی بے پنجن سالن تاہیں جا باہر آئیں پولیو جا ٹیمت آئیں دروازے تے چھتی تھی مہربانی کرے انہیں جو آدھر باہو کہے انہیں جو سہکار انہیں سموئے پنجن بارن کے سہیڑے کرے جی کی پنجن سالن تاہیں جا باہر آئیں انہیں سبنی کے پولیو جا پھڑا ضرور پی آرے ہو پولیو کو خطرناک مرضہ آئے اسا سبنی کے خبر آئے انہیں جو جو کو مہادو انہیں ساں ٹکائجت ہو وہ صرف پولیو جا پھڑا ہی انہیں خطرناک مرضہ آئے اسا کے چھوٹکار اڑیار سکنٹا باہر اسا جو فیچر ہیں پاکستان کے مصبوط رکھنے چاہے ہوتا پاکستان کے پنجن پیرنٹ بیارن چاہے ہوتا تاہاں جا باہر پنجن پیرنٹ بیارن دا جا کی مستقبل جا میمار ہوندارا پاکستان پنجن پیرنٹ بیارن دا سو میرمانی کرے پنجن بارن کے پولیو جا پھڑا ضرور پی آر جو پنجن سالان تاہی جا باہر آئے جو آخری تاریخ آئے مطلب آخری ڈیٹا ہے ہنم مہمہ جی ہر مہمہ میں ہر بیرے پنجن بارن کے پولیو جا پھڑا ضرور پی آر کو سائیڈ فیکٹ نائیں مانو جی گالنٹے نالگ جو مستقبل تاہاں جا بارن جو تاہاں جا اتھ میں آئیں گے رہ جو تاہاں پاہر پاہر نگلائے سکنے پاہر نگلائے سکنے اندر ساکھ شاہ کرنگو جے بڑا تین دا میارہ تاہاں تین دی پشتاہیں دو تاہاں تاہاں جو اولادو جے کرنے مازور تھے لکھو تاہاں کے پس جی زندگی جو رہاں دو ہے ہوں پاہر پانجن بارن کے پولیو جا پھڑا ضرور پی آرے ہو اجو لاپروائی نکا جو سستی نکا جو جیکن ٹیم تاہاں دروازے تی پہنچے تی پولیو جا پھڑا پی آرے ہو انٹائی لازم آئین چھو تاہاں فیصلو پانجن کی اجو کرنو آجنے تاہاں جبار رکھے سبحانے پندو کرنو آ یہی تاہاں ضرور یاد رکھی چھلے ہو تاہاں فیصلو اجو کرنو آجنے تاہاں جبار رکھے سبحانے پندو کرنو آ سو پرحل اینہ کھان سوائے اجو سالگرہ جو نہیں بیا ہے این سالگرہ جو نہیں کے جو آتاں چھو تاہاں خوڑا سارا مہربان قدردان جننے جو جنب نی ہوں تو آئیتا سامنے کے ضرور ان پروگرام معرفت وشک کرنے ہوں سو اجو رومی روحیل جی برڈ آئے چونی رومی روحیل صاحب آئے کے جنب نی ہوں جو خوڑا ساری ہوں مبارک ہوں جن ریلوے کالوں نے کھانے وال سامنے جو تعلق آئے انہ جو نیابو آئے ہوئے میسیج آئے ہوئے تو ضرور جو قائص ہو برڈے جی جو قائصہ وشکی بنے سو رومی روحیل صاحب آئے آپ کو برڈے کی بہت بہت مبارک بات ہو اللہ آپ کا بخت بلد کرے نصیب اچھا کرے اے اصلا ہمیشہ دعا کرنا ہوں تو بہاروں کھوڑا ساری ہوں مانن زندگی ہوں تو مختصر آئے پر طویل زندگی دعا کیونی دیا ہے زندگی بیسے مختصر ہے لیکن طویل زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں سب کرتے ہیں اللہ آپ کی عمر تراز کرے رومی روحیل صاحبہ آپ کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو ایپی برڈے ہماری طرف سے انہیں کہاں سوائے علیوکی جو کہاں اخبار آئے اوہ بتاں کے بلا پڑی بدھایاں تو آؤ اتی سو اخبار چھاتی لکھیں اخبار میں لکھل ہوں دعا ہے سمورو حال ایوال تک کل لتائیں اخبار میں چھا چھاتے ہو سو کراچی ادرابال نے سکھرما ہی اخبار شائع تھی اندیا انہیں اخبار جو صفحہ اٹھا ہے انہیں قیمت ہے انہیں اخبار جی صرف ٹریئر پہ آئے انہیں اخبار جو کہاں چیف ایڈیٹر آئے ہو ڈاکٹر عبدالکریم راجبر صاحب آئے اخبار چھاتی لکھے تاں کے ڈیٹیل میں آؤ پڑی بدھایاں تو ملک کی حالتوں جی خرابی سبب آئیے میں افسام وائدے میں دیر تھی ملک کی حالتوں جی خرابی سبب آئیے میں افسام وائدے میں دیر تھی کلیٹر تباہی کٹھ لگل آئے کانون جو دھنیوں اڈامیوں پہیوں ونن شہباز صریف جمعے جو نہیں آئے سترہ مارچ ہے تاریخ تاں کے بدھایاں سال بازار ٹریویہ با مطابق چوبیہ شہبان المعظم صفحہ اٹھا تاں کے بدھایاں چکو ہیں انہیں خان سوائے جی کا سپر لیڈ خبر آئے تو توشہ خانہ کے سمیں درخواست رد وارنٹ برقرار جج دمکی کے سمیں عمرانہ جا گرفتاری وارنٹ موتل بلوچستان میں اتیار بندنی فائرنگ کار کے باہ قبیلہی سردار سمیت ستہ جنہ مارچ ہی گیا سچھی حکمرانی ساں عورت ان کے باختیار بنایا سکی تو شازی عمری جو یوچ منائے زمہ پارک میں صورتہ الخراب تھی عمران خان گرفتاری ڈیت سچھو فاروق کے چنائک جو یوچ منائے جام شورے میں منشیات فروشنجی لسٹ جاری ٹری ایسے چھو سے تیرہ ایلکار سرپرست نکتہ جا جا جو کم سرپرس نکتہ جا جا جانشیات جو وکروب تھین دو انہوں سے ستارہ چاہتا چاہو ان صahren یہو بے پڑھتا ہوںجو سبق کرنیا سبق کھانا پی نیا دا آگاز میں پہنچے ایریز بانکان دو آیا سو چو صحب تھو فضائی کیلے جیت حمیرہ میں وقت زائیہ نک کھئو سمجھے میں مکہ نہ تو ہوا جے الہی شائح لے کرلو چو فضائی کیلے جیت حمیرہ میں وقت زائیہ نک کرے ہو سو آنے مگا لکے سمجھو آیاں سو آنے مگا لکے سمجھو آیاں سو آنے مگا لکے سمجھو آیاں زفر جس کانی جو پرجہ آئے پائسز ان میں لکھلا آئے بارتوان جی شام کے روشن کندہ مسروف ڈیاں کے الودا چاوان لائے رات جی مانی جو منصوب اٹھایاں رات جی مانی ویچاروں نے کھائیں دوالا گئے تو انہیں کہاں سوائے دلو چووے تو سائیں یاد رکھو تہن فانی جس میں جو کڑو فائد ہو یوں سے بات آپ او دی جائیں یاد رکھو تہن فانی جس میں جو کڑو فائد ہو جکنے ہی جسم بینجے فائد اللہ استعمال نہ کہو انہیں شاہ تیار لکھو آ جائیں لکھو آ سو انہیں کہاں سوائے کھوڑ سارا کینسر پڑھو آیاں ایک دوست جو خوف ایک دوست جو خود کرز روئی ہو تمام زینی سکون کے برباد کرے سکے تو انہیں دوست ساں ملنے کا پاس ہو کرو یوں انہیں دوست کے ڈوا ہوا خبر لائیں سو انہیں کہاں سوائے اخبار سچھا ایڈیٹوریل ہیں کولم بے چھپین دیا ہے جو اخبار جو ایڈیٹوریل آئے ہوا ہے تو اوام کے جین جو حق کو تڑیو انہیں کہاں سوائے ملک میں جمہوری تارا انخلاف سادشوں جو حمد میر صاحب جراد زورس کا علمہ ہے عمران کھانے جی امکانی گرفتاری جو کالمہ ہے اے پی سے جی جو بائیکار چوکر جی نسال لگاری جو کالمہ ہے آدم شماری ہیں سراپ آئیت جاج منہ السندھی امام گلام حسین جونوں جو کالمہ ہے سیاسی تاریخ جو علمی ہو پروفیسر محمد آدم بٹھ جو کالمہ انہیں کہاں سوائے جو جو کنے بان اخبار میں ایکونامی تے گلے ہوں اگری کلچر ٹریڈ تے گلے ہوں کرنسی جو جو اگہ ہے خرید کرنا جو وہ بسو بیاسیدہ آئی بایتہ لئے ہیں وکر ہوتی ہیں تو بسو ٹیاسیدہ آئی ایکویت ہے مختلف جکیب دنیا میں ملکہ ہیں انہیں ملکن جی کرنسی جو بارے میں سوڑیو آلے والوں دعایتا جو انہیں جو چھا رہے ٹھائے پاکستان جی پرنے ہی نانے جی مٹا سٹا وارن زکیرن میں ریکارڈ اضاف ہو ملک جا پرنے ہی مٹا سٹا جا زخیرہ نمہ عرب چوریاسی کروڑ ڈالر ہوا مٹا سٹا جے زخیرن میں نمہ کروڑ اٹھاوی لکھڑ ڈالر سو اضاف ہوتی ہوا اسٹریڈ بینگو چونہ آئے انہیں کہا سوائے ٹھنڈری آدم بھرپا سے گڑی سا برسا آتے کنکا جے فرسول کے تک اچھا برسات کل مختلف شہرن میں پایا دوستان نے سوشل میڈیا تے بودھ آئے آئے والدنوں پہ پر انہیں کھاں پیریاں ماں اکڑو نہیں پیریاں پروگرامیں تاں کے لیسے چکوئے موسمات کھاتے جی مائے رچے ہوئے برسات پواندھی سو برسات پائی گڑی سا برسات پائی آئے برفے آجائے چککا آئیں اوئے ہتھن میں رکھی کرے سوشل میڈیا تے پیکچرز اپلوڈ کہیں سو برال اسی دعا کیوں تھا تا برسات بھلی پوے پر رحمت جی پوے زحمت تے تھی اساں جے ملک میں انفرارکس سٹیکچر آئے کون اکڑو منصوب ہو یا اکڑو سیٹنگ جے کا چاہے جے ترتیب جے کا چاہے جے یا یہ کھنی چاہوں اساں جے ملک میں کو بیڑو سسٹم ہی گونے کو جے کو سعی طریقے سام برسات کے موڈ نہیں سکے انہیں کہاں سے بھائے شو بز سے پہ جاتے تھوڑی نگاہ ہوئے جوں پو بریک وٹھانا سیں دپے کا پیٹوکون کتر جی کومی ائرلائن جی برانڈ ایمبیسٹر مکرر مایا آلی پیٹو لے مگن تے واد تے کاور جو زار کرے چاہے ڈاڈی جو حقیقی کردار ادا کرن کھاں ڈرنڈی و یو ایس پو جا پت سو برسات پی سی بی کھاں شیڈو تبدیل کریا چاہے یہاں پر خبر آئے ایتے اگر شارٹ کمرشب بریک وٹھون تھا ناظرین این بریک ہاں پو موٹن دا سیں تا موزز میمان پرگرام رسو ہوندہ کچھتری کن دا سیں کچھ جو کلام بھوندہ این جے کنی تاں کال کن دو تاں جا پانجن پیاران جلائے سلام بھوندہ سو ایتے شارٹ کمرشب بریک موٹی ہوندہ سیں اسا سان گڑ رہے جو نسند آ رہے جو پہنچو پرگرام سلام چند سنگ اکھے سلام سلام سنگ منجھ سنگ اکھے سلام سلام سنگ سلام سنگ سلام سنگ میں ایک بروری تاں کے بلیکار چاہوں تھا جو میں جو بابرکت نہیں آئے سچھو نہیں آئے نیکو کمک جو آئیں کہیں جے کم ضرورت جو آسام اچھے اکثر ہانے لٹھو تو بنجے تاں پانا صرف پانجن میں پورا آئے ہوں کہیں جے بارے میں کول کن آئیں سو ہانے جو جو انسان آئے وہ فانی دنیا کے جوڑن میں لگو پیوا دل ان کے وارے ٹوڑن میں لگو پیوا یہ دنیا کے ہنے فانی دنیا کے اصلی دنیا سمجھی کرے ہیتے تعمیرات کرائے تو ہیتے پلاننگ منصوبہ بندیاں وہ وصی آئے تب وہاں میرے تھو رہی ہیں سامان واری سو سارا جو سو آنے گالی آئے تاں وقت جی کا نزاکت چینج سیندے کو پل پہر کا خبری نہیں آئے سو انہیں جے کرے آخرتی تحریب تو ضروری آئے یہ آخر میں جنہیں وہ نیکن نے گناہن جو جنہیں وہ پلڑ ہو جکے پانا میں تاراز ہو جکا ہے تارازی جی کا تورن دی سو نیکی جنہیں ودیکت تھی انہیں تو واہ جو تھی نہیں نگا لے سو انہیں کرے نیکن جو بھندار ہو کہو نیکن کے بے شمار ہو کہو ودیکت کہو جنہیں جکو لیو تھا اللہ جی راہ میں وہ کنکے بودھائے ہو بنا جو تاں اللہ جو معامل ہو آئے بودھائے تو تا ساہی ماں جی ہی علپ کئی ماں جی ہی علپ کئی تو چھا جی علپ کئی اللہ سنہیں تو کہ نواز دے ہو انہیں قابل بنای ہو جو تکے خیدنو انہیں اللہ پاک کا تکے یو موکر انہوں انہیں جے بندے کے تونڈے مانا اللہ تکے یو ڈڈو زبرس چانس انہوں آئے جو پہن جو مانوں تنجے بلے کہیں یا نیکی کم آئے نجل آئے نیکیوں کم آئے ہو کھوڑ سارو تاں کے جو کائیسو عجر ملند ہو جو روحانی سکون جو دلی سکون ملے تو نا انہیں جو تکے وری کو نعمل بدلی نا ہے جو ڈاڈی 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 سو چھین دی آئے مانوں فریش رہند ہو آئے باقی پریشانیوں یہ جن جٹ ہے یہ معاملہ پیسہ بے حل نہ کر سکن دائیں خوڑا میر مانوں مارٹ ہے جنہیں باٹے خوڑا سارو پیسو آئے باقی پریشان رہند ہیں صرف انہیں کرے چوتہو کھلکا جی خدمت نہ کرد ہیں اللہ پاک جا جا جکی فرض بندے تیا ہیں اوئے ادا نہ کرد ہیں تینے کرو پریشان رہند ہیں براہ انہیں معاملہ پانا ڈسکس کندا رہندہ سیں جو جکی موضب میں مانا آئے ہیں انہیں تعارف تانسان کرنائیں دوالا ایک راڈو زبرس میں مانا آئے سوشل ایکٹویسٹ آئے پانا انہ کے پروگرام میں اسیں بھلیکار چندہ سیں بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے انہیں خان سے بھائے ڈاڈا زبرس صاحب راگی کو رائے آئے ہیں بلوچ قبیل صاحب انہیں تعلق آئے بلوچ جی کلام پہ انہوں نے کھامبت ناسی انہوں نے جو انداز پانچ ہوا منفرد انداز آئے سادو انداز آئے پر مٹھو انداز آئے سو راگی صاحبت جو کو آئے انہیں جنال ہو آئے شیر خان انہ کے بلیکار چاہوں تھا گڑو وریوں نے سا ساتھی جو کو آئے وہ سلطان بگٹی پہ آئے سو بھنی دوستان کیسی بلیکار چاہوں تھا کیا ہے وہاں ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے وہاں اللہ جائے صلت عمدہ اکرشنٹ ٹھیک ٹک ٹاک اب حیرینہ حیرینہ بھائی خراندہ جاتا ہے اصل ڈیرا بگٹی بلوچستان نیمہ ریاشنگگگر پاٹک جی سہی سہی وہاں حلکہ روگا ہو چکرے چاڑیا جی جی باقی کل لوگ میں تمائے رو تے ہستاں آہ موہباز آہ بابا یہ بلا کہ یہ چھنے اے دنبیروں میں بلوچی سکھاکتے آہ بابا بلوچی اسان جی کہا ہے نا ساہو بڑا دیمیٹی بولی بھائے آہ پانوارد سندھ میں سب بولیوں رہن دی بولی گلائیں در رہن تھا انہ میں اردو پی گلائیں در رہن تھا پشتو گلائیں در رہن تھا پنچابی گلائیں در رہن تھا سندھ بابا بلوچی بلائیں در رہن تھا سو بادر رہی صاحب اسان جنالے اور موسیقہ سانگ کیا ہے تو ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہے محمد علی دھولا کرو جائیں تو انہیں جی بڑی مہربانی سو راجہ شبیر بھائی کیا مصروف رہت ہیں کیا کام کرتے ہیں سوشل تھوڑا سا بتا دیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمارا ریال اسٹیٹ سیکٹر سے بزنس جو ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری مختلف شوشل ایکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ دینی حوالے سے بھی ہو گئی اور لوگوں کو آوینیس دینے کے حوالے سے ہو گئی کیونکہ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات بتائی انٹرو کے اندر کہ لوگ لوگوں کی خدمت کریں گے تو ہی جو انہ سسٹم آگے چل سکتا ہے اب سکون بھی اسی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مریض ہوتا ہے تو اس کی ایک دوہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے دولت ہے تو وہ لوگوں کی خدمت کریں تو وہ ریلیکسیشن خود محسوس کرے گا اور یہاں پر ہمارے یہ دکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے گشتداروں میں اتنی آپس میں غنجشے ہوتی ہیں کہ پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یا وہ میرا رشتدہ غریب ہے نہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا وہ مجھے برا بولا تھا تو میں اب اس کی کوئی ہیلپ نہیں کروں گا وہ ہیلپ وہ باہر کر دیتا ہے لیکن اپنے گشتداروں میں نہیں کر پاتا یہی وجہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قبیلوں میں شامل کیا کوئی سندھ سے تعلق رکھتا ہے کوئی بلوچستان سے رکھتا ہے کوئی پشاور سے رکھتا ہے اس طرح کراچی میں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو جو ہمارے ریلیٹیو ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کس پریشانی میں کون کس مصیبت میں مطلع ہے ملکہ مدد کا آغاز اپنوں سیکھ بیا جائے اس سے ہوگا کیا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ آدمی واقعی حقدار ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے تو آوینس یہی ہے کہ لوگوں کوشش یہی کریں کہ زیادہ تر دیکھیں ہر شخص قبیلوں میں بٹا ہوا ہے ہر شخص مختلف زبانوں میں بٹا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے اس کو نولیج یہی ملتی ہے کہ میرے رشتداروں میں کون غریب ہیں سب سے پہلی خبر اس کو یہی ملتی ہے پتا ہوتا ہے تقریبنا اور اس کے پاس پورا اس کے ثبوت ہوتے ہیں باہر آپ جسی کی ہیلپ کرتے ہو تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ واقعی وہ مانگنے والا موثاج ہے بساوقات ہم باہر دیکھتے ہیں ہمیں مانگنے والے بہت دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑا گیا مستقین کا پتا نہیں ہوتا مستقین کا پتا نہیں ہوتا بساوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کے پاس ٹھیک ٹھیک ان کا بزنس ہی ہے یہ تو یہ چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی نا تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بالکل نولیج ہے کہ ہاں یہ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ اپنے رشتداروں کا پتا ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح سے وہ زندگی کو دار رہے ہیں بالکل اور کتنی تقالیف کو بلکہ وہ فیس کر رہے ہیں بالکل تو ان کی حیلپ کرنی چاہیے پھر مسئلہ جو آپ نے ایک دوسری بات بہتی کہ لوگ لوگوں کی حیلپ کرتے پھر جتاتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے آپ کے یہ لے کیا تو پھر آپ نے سواب حاصل کرنے کے لئے کیا کیا اس کا مطلب آپ نے خود کو نمائع کرنے کے لئے نیکی جو ہے وہ آپ نے ساری ختم کر دی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی کی بیٹی کی شادی میں اگر جہیز کی ہیلپ کر دی کسی نے تو سب کو بتائے گا کہ یار اس کی بیٹی کا معاملہ تھا اور میں نے ہیلپ کی کتنی بری بات ہے آپ اس میں سب کو بتائے گا یار فلان نے مجھے فون کیا تھا اس کی بیٹی کی جہیز کا پرابلم تھا اور میں نے یہ کر دیا بھائی یار کیوں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ تو یہ کیوں کہا گیا یہ اسی لئے تو کہا گیا احسان جتانے والا سب سے برا شخص ہوتا ہے تو پھر اس نے جتنی بھی نیکی کی تھی وہ نیکی نیکی نہیں ہے اس کی وہ صرف اس لئے خود کو نمائع کرنے کے لئے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں اور یہ پتا تک نہیں ہوتا اس ہیلپ جس کی ہیلپ کی گئی ہو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میری ہیلپ کس نہیں کی اچھا وہ پتا تے خود کہتے ہیں کہ یار میرا نام نہ ہے یہ میری طرف سے ہے لیکن یہ میرا نام نہ ہے یہ ہے مخلصی یہ ہے سجی بات یہ مخلصی ہے کل وہ اچھا اس میں ایک فائدہ ہے اگر جس کی ہیلپ کی گئی اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میری مدد کس نے کی ہے تو پھر وہ جتانے جیسا بھی نہ آ رہا تو یہ ہے نفس کا مقابلہ اگر اپنے نفس کو مارو گے تو یہی کرو گے کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہو اس کو پتا نہ ہو کہ آپ نے مدد کی یہی ہے اسی لئے یہ کہا گیا کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ ہو ہمارے یہاں تو ایک سابن کی طبی بھی دیتے ہیں تو فوٹوگرافی ہوتے ہیں تصویریں کچھ بات یہ بلد ہے ایک سوروے کا سابن ہوگا اور کیا آج کل کی زمانے میں اس کی بھی تصویر گہنٹا ہے نلکہ کسی نے لگوا دیا وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے یہ چیزیں جو انہا ہو گئی آج ہی ہمارے اندر ختم ہو چکے تقبر بڑھ چکا ہے اچھا اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حقتار ہوتے ہیں یا مستحق ہوتے ہیں یا جن کو نیڈ ہوتی ہے یا سفید پوش بندہ بھی وہ بھی کتراتا ہے کہ میں جاؤں ہو سکتا ہے میری بھی بدنامی ہو جائے کوئی دیکھ لے یار تم بھی لائن میں کھڑے تھے بلکل وہ اپنی بھوک برداشت کر لے گا بھوک برداشت برنام پسند کرے گا لیکن نہیں آئے گا پھر کئی ایسے خاندانیں کئی ایسے خدا لوگ ہیں آپ نے بیچ میں دیکھا بھی ہوگا بیچارے تنگ دستی سے پریشان ہو کے انہوں نے فاسی کے پھندے لگا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کام وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط ہے فاسی لگانا بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے یا جو ہے اگر آپ یہاں تک پریشان ہو گئے ہو تو اپنی جان بچانا فرض ہے تو پھر اگر کسی سے حجت یا کسی سے مانگ لینا کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ اگر اس کے بھی اشتدار ہوں گے جس نے فاسی کا پھندہ لگا اس کے بھی کوئی اشتدار ہوں گے یہ پھر ذمہ ان پہ آتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کی کیر تب کریں اس کو کھلائیں پھلائیں پھر بعد میں افسوس کرنے کا کیا ہے پھر بعد میں سوئم پہ اتنی فروڈ لینے کی کیا دور ہوتے بھئی کوئی وہ نہیں کیا فائدہ اب یہ جتنی بھی زندہ ہے تو اس کو فروڈ کھلائیں زندہ ہے تو اس کو اس کی علم کریں بالکل اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا کہ کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب رکھا تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے غریب کی بھی آزمائش ہے اور اس کو زکاة کے ڈھائی آزار روپے دینے ہو تو وہ آسانی سے دے گا اور کسی آدمی کے پاس ایک عرب روپیہ ہو تو مجھے بتا وہ ڈھائی کڑو روپیہ نکالنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے پھر وہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو کلکولیٹ کرے گا بہت سے ہیں اس سے زیادہ بھی نکالتے ہیں لیکن بہت سے ہیں جو وہ بولتے کہ بس ہم نے یہ تھوڑا یہ دے دیا بس ان کو آئی ڈی ای نہیں ہوتا کہ انہوں نے پوری زکاة نکالی جن کے پاس مال ہے ان سے زیادہ پوچھا جائے گا بلکل زیادہ پوچھا جائے گا ان سے زیادہ حساب قداب ہوگا دنیا میں اللہ تعالی نے ہر انسان کو برابر رکھا ہے ہر انسان چاہے وہ غریب ہو چاہے امیگ ہے سب کو برابر رکھا ہے کیوں رکھا ہے اگر کوئی شخص کوئی دو شخص ایسے ہو جن پہ جنت واجب ہو گئی دو شخص ایسے ہوں جس پہ جنت واجب ہو گئی لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی امیر تھا اور دوسرا غریب تھا تو غریب سے حساب کتاب تو کم ہوگا امیر کو پاس سو سال روک دیا جائے گا کہ جتنا مال تو نے جمع کیا اس کا حساب اور فائدہ میں کون ہے تو غریب ہو گیا جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں انہوں نے کبھی مال کی حجت ہی نہیں کی نہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام ان کے گھر جب مال آتا تو گھبرا جاتے تھے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے آج جب مال آتا ہے تو ہم بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل اس میں نہیں ہے اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ چاہے تو اسے دین کا فقی کر دیتا ہے یعنی دین کا علم دے دیتا ہے یہ ہے بھلائی اب ہم بھلائی مال کو سمجھ رہے ہیں وہ حدیث بھی ہے کہ خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے یا تو آپ خدا کی محبت جمع کر لیں پلکہ یا دنیا کی محبت جمع کر لیں اب آپ سوچیں کہ کیا کرنا ہے آخرت میں کون سا کام آئے گا اچھا ہمارے در عجیب ایک کونسٹ بنا برائی کے کام کر رہے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ جبکہ فتوہ عالم گیری میں ہے کہ کوئی شخص شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑے گا تو کافر ہو جائے گا تو ہم نیک کاموں کی حجت نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں اچھی مسجد کو دیکھ کے جو ہے بولتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت دے نمازیوں کی برکت دے کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں صحیح 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 بات تو یہ اصل چیزیں ہم دین کی طرف کامیں ہم معاشیتی زندگی گزارتیں اچھا دین سے یاد ہے کہ آسائشوں کی طرف بھی زیادہ ہو گئے ہیں آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے وہ جیسے تو صحیح ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے کہ مسجد میں ائر کرنیشن لگاؤ تو اس میں جائیں گے ہاں آج کل ایسی مساجد جونتے ہیں لوگ یہ ہو گیا ہے یہ لوگوں کے اندر ہو گیا ہے پھر عبادت بھی آسائش کے ذات دو تین فلور کی مسجد ہوتی ہے تو نیچے جو ہے ایسی چل لاتے ہیں اوپر نہیں چل لاتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یا اس کے اندر داخل میں جس میں ایسی چل لاتے ہیں صحیح صحیح علاقہ اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی آپ اگر کراچی کی گرمی تو اتنی نہیں ہوتی جیپکہ واد میں یہاں پر دوسری جگہوں پر ہوتی ہے وہ تو آدمی رہ نہیں سکتے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو بس وہ یہ مسجد کے اندر بھی آسائش دونی ہے اب کتنے نمازی آتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کا پانی یوز کرتے ہیں مسجد کی بجلی یوز کرتے ہیں مسجد کا ایسی یوز کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں منتھلی اپنی نماز میں جو اس کے اپنے اخراج آتے ہیں وہ پے کرتے ہیں صحیح صحیح کوئی نہیں کرتا صحیح بات ہے امیر لوگ آتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن کسی نے کوئی منتلی باندھا نہیں ہے کہ میں اس مسجد میں روز نماز پڑھتا ہوں بلکہ پیش امام ہوتا ہے اس کا بھی کوئی خرچہ ہوگا وہ بھی سلسلہ بنتا ہوں پیش امام کسی سے پیسے مانگ لے تو قیمت آیا ہے اس نے کیوں پیسے مانگے وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے صحیح بہت دیکھیں ہمارے یہ ہے کہ اب بات نکلیے تو بات کری لیتے ہیں گسل کے لیے بھی میت کو گسل دینے کے لیے بھی اگر مولوی دو چار روپے زیادہ مانگے گا تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی اتنے بیسے کیا بھائی اور کوئی پروگرام میں ایک سنگر آ گیا اس پر کتنے لٹاتے ہیں لاکھوں کڑوں روپے اس کو لٹاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلام سے نہیں اپنے مطابق زندگی اسے نکاح پڑھوانے والا مولوی آتا ہے اس سے بھی ریعت طلب کرتے ہیں پانچ ہزار لیتا ہے اور کیا تس ہزار لے گا اور کیا یہ اتنا نیک آدمی یہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے یا باتیں تو بیان میں بڑی بڑی کرتا ہے یا کیا اس کے گھر بھی راستے پر اگر کوئی انڈا فروش کوئی کھڑا ہے کوئی بابا اس سے انڈے لیں گے اس سے بھی ریعت کروائیں گے بابا چھے انڈے لوں گا ریعت کرو اس کو وہاں پر تو ٹپ بھی دیتے ہیں ملکہ سو ڈیڑھ سو دو سو ٹپ بھی رکھ لیں گے لیکن جس کو ضرورت نیڈ ہے جہاں پر انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا جہاں ان کو پتا ہے ہمارے رسپیک خراب نہیں ہوگی تو وہاں بولیں گے یہاں کم کرو اور جہاں ان کو یہ ہوگا کہ یہاں رسپیک خراب ہوگی اگر میں کم کرواؤں گا وہاں ڈھا جائیں گے جو لنڈا بازار ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ چالیس پچاس روپے میں جیکٹ مل جاتی پھر بھی ریعت کرواتے ہیں اور برینڈڈ وہ جو لکھا ہوتا ہے وہی پیسے دیکھے آ جاتے ہیں فرس جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے نا جب یہ سامان ہوتا جاتا ہے رنڈا بازار کا یوز سامان تو سب سے پہلے برینڈڈ والے پوچھتے ہیں فریش مال لکھاتے ہیں اور وہی چیز جو ہے نا بڑے بڑے شاپس پہ دے رہے ہوتے ہیں اچھا بابا یہ بھی ہوتا ہے چلیں اس سے مطلب وہ یوں راز فاش کیا ہے اپنے اس پر ایک اچھا سونگ سن لیتے ہیں جمعہ جو بابر کتلی ہی آئے شیر خان نے آئے شیر خان صاحب ایک ادارش کیونکتا ہے مولا ہے شانہ میں کسی تو بسی ہوتی ہوئے بابا سوڑا میرا مولا لیا میرا دیں میرا لیا لیا سوڑا میرا مولا لیا 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 اپنے درد بندی آنوں کا دندر بڑا جان دے جو لگی یا نبا جان دے وہ بڑا لجفال ہے یا لے سونا میرا مولالی سونا میرا مولالی نبا جان دے اللہ دیا او جانے اللہ دیا او جانے تو او دیا خدا جان دے او بڑا لجفال ہے یا لی جو لگی یا نبا جان دے او بڑا لجفال ہے یا لی جو لگی یا نبا جان دے او جو لگی یا نبا جان دے او جو لگی یا نبا جان دے او بڑا لجفال ہے یا لی او بڑا لجفال ہے یا لگی یا نبا جان دے لگی یا نبا جان دے 남و بڑا لگی یا نبا جان دے یا نبا جان دے اوہ بڑا لجپال ہے علی جو لگی آنے با جان دے اوہ جند کل تو سڑنے اوہ عرشت را جان دے اوہ بڑا لجپال ہے علی جو لگی آنے با جان دے اوہ بڑا لجپال ہے علی واہ سہیں بھائیتے ایک بڑا شر بیک پچھوں تھا موٹی چھوں تھا گڑ رہے جو ڈسندہ رہے جو سلام سندھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سندھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سندھ سلام سندھ میں ایک بروریت آئیں کہ والی کا آج چاہوں تھا ٹیکن سائنے کرے آیا سینجھ ہوتا ہے ٹیکن ساموارو مانو لیندو آئے تاگے مانو جے چپنٹے بے مرکا چی بیندی آئے سو پریشانی سبینی کے اوندی آئے پر پریشانہ کے موڑے کھلانوں پر بری بات دوری آئی اوری جرت آئے سو کتریوں بھی عزیتوں بلن ہاں پر کرنہ ہار جے زندگی میں خوش گزار جے درد و دل اندر ندھار جے آئے عزیتوں میں چھاکنوں آئے پانا کہ مرکا چپنٹے رکھنی آئے چھو چھو تا دشمنت دیمان ضروری آئے پیارا یو عزیتوں صاحب ہے شہری ست رہے سو جے کہنے تاں کھنے دیمان پانچہ آلوالا چھو بودھائیں انہوں کے ترساں کی آئے پانا کھے کیر بلا تلاشی وٹھندو آئے پانچہ کیسے میں کی طرح پیس آئے ہیں جن آئے پانا این فٹ فارٹ ہیں زبرست جے کہنے لکھ جاؤں تھا تہیو پہ اگے جی اکھے میں کندو آئے تو یہ ٹھیک آئے سو انہیں کھرے پانچہ آلز جی کہنے تاں کھے بودھائیں آئے اسے ترابہ کریم کے بودھائیں دا کہ ہم ہے انہوں کی تاں جے حال جی خبر آئے تاں جے بارے موسا جو جانے تو پرپو بے تاں جنے انہوں سے مخاطب تین دا انہوں کے دل میں گردائیں دا یا انہوں کے پانچہ آئے وال بودھائیں دا مولا کے مالک کے تمام کو سچھو لگا دو آئے سو پانچہ آل انہوں کے پیش کرد باقی عام مانو کے بدائیں دو تو پو ڈنڈو رو تین دو پو ٹھٹھو لتین دی پو ہو ہوا تین دی پو جتے کتے تاں کے پیشے مانے جو موڑس رو پودھو سو برحالہ السلام کردو موزم امانا انسا کچری کنٹینو رکھوں تھا راجہ شبیر من صاحب آئے آئے شیر خان صاحب آئے گڑو گڑو سلطان بکٹی صاحب انہیں کھا کلام بودوسی پر انہیں کھا پیریاں جو پانوری گا لکھے کنٹینو رکھوں اکڑی کال بٹھوں تھا پیریاں شامل کیوں تھا السلام علیکم ساہین وعلیکم سلام ساہین چھا اللہ ساہین خوش ہے ارشاہ صاحب ساہین بھی کچھ ایک چھاک مولا جو کرمہ ساہین جھانگا رہا باجہ رکھا تھا گلائے ہو جا ساہین جھانگا رہا باجہ رہا کھا محمد نور پرنوٹ گا لائے تو ماشاء اللہ تاہاں جو پروگرام زبردک سنڈوا اے حسان جلالی یہ سمجھو تا نصیحت آئے کری ساہین ساہین وعلیکم بہربانی ساہین بلکل چھو جو تاہاں وقت میمان بیجے چیتن تھا انہوں نے جیب ماشاء اللہ کچھاری بودھنا آئیوں یہ سمجھو تا حسان جلالی نصیحت آئے کری نصیحت آئے کری نصیحت آئے کری اکڑا تمام شوک کرنا تاہاں جو پروگرام زبردک سنڈا آئے ہوں پانچوکڑا مہا قائدہ جیئے چاہے بواتا تاہیم سیڑھا ہے بتاہاں جو پروگرام زبردک سنڈا آئے صحیح ہے ولی جالہ صحیح ہے جو کلے دورہ میں کئے بھی کمل ہے تاہیم سیڑھا ہے جو تاہیم سیڑھا ہے یہ ساہین خٹے ہو سی تھا ہی ساہین جلالی نصیحت آئے کرے جو تاہاں ماشاءاللہ تاہاں جو جو کچھ آجوانے کرتا تمام محبت آئے ہوئے صحیح ہے انہیں کرے جو کونہ ہم سی خاص کرتاہاں جو پروگرام زبردک سنڈا آئے ہوں پر لائٹ نہ ہوں بیا تو مجموری آئے صحیح صحیح ہے وہ یوٹیوب تے اچھی بھی تھا نہیں شامہ جو ٹری چاہی وگے یوٹیوب تے بے سنڈا آئے ہو پر لائٹ نہ ہوتا ہے پر لائٹ نہ ہوتا ہے پر لائٹ نہ ہوتا ہے کچھاری کرتا تو انہیں ساہی کی سکھی گالتے تھا آہا اور یہ آئے تھا لائی بری تاہاں اور یہ سی کرے بری فون بکے ہو تھا یہ مزو آئے جی 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 آ بالکل مدینہ کے حسرت میں ایک روشیف تھا کہ وہ دائنس صحیح بابا جمعیوڈی میں مدینہ کی سکھ بابا آئے حسرت گھما مدینہ میں آہا سبز گمبس دسا مدینہ میں دادھی دل بے قرار رہن دیا تین دل جو وٹھا مدینہ میں مو بنا گا رکھے ملے موقع ونی آزیوں کیا مدینہ میں روبر حسین روزے جو سو جالیوں جسا مدینہ میں سرشار پیاں شفا امت سا آب زمزم پیاں مدینہ میں سبان اللہ مونجی خواہ شاہ کجھ راتو رہا مدینہ میں سنیڈاڑو سنو مونجی خواہ شاہ مونجی خواہی مونجی خواہی مونجی خواہی سورتال سبنی ساگیا ہے سکھ سبنی کے اوپر سبنی کے ساگیا تا ڈاڑی اچھی بھتیوئی پوئیوں پساواہے دعا کےو دسا مدینہ پی دیتہ موقع اللہ اللہ مدینہ ہرہر زبان تیا اللہ اللہ مدینہ ہرہر زبان تیا گوڑا اکھن میں آہین ساہ سٹون تو کھائے دعا کےو دعا کیوں دسان مدینوں پہ دید موقع لائے اے ابول مو جوانی گھاری بے کہیں نکمہ جی آنے ہنا تو اتڑا سب کجھ پنجھو بنائے دعا کیوں دسان مدینوں پہ دید موقع لائے اے آہاں تا ان جو امتی این بیت تھی سگے تو سب عیب رکھی پاسے چاوٹھ پنجھی چمائے دعا کیوں دسان مدینوں پہ دید موقع لائے دعا کیوں دسان مدینوں پہ دید موقع لائے اے دل برج دوست انوٹے ہکڑی کا حاضری تھے اے دعا کیوں دسان مدینوں پہ دید موقع لائے اے ارشاد جاگیرانی حج عمر و ماں بے کیانشلہ ارشاد جاگیرانی حج عمرو ماں بکیان شل اے چاہت مادیاں چکرڑو اتڑے احرام پائے دعا کیو دسان مدینو پی دیت موکلائے ڈاڑی اچھی بھتیوئی پوئیوں پساواہے دعا کیو دسان مدینو پی دیت موکلائے سو سبنی جیہاں دعائے سب انہوں میں چاہیے جود آمین سب والداز کی انشاءاللہ سو اکڑی کال اٹھوں گا اسلام علیکم سلام علیکم با ساہی ساہی مندو صاحب کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ خیلیر صاحب بڑی بیربانی ساہی بڑی بیربانی پروگرام میں چاہاں چاہے ہو تھا کو سوال آئے کو رائے ہو کو مشروع دیت چاہتا حلو ساہی 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 حلو وہ نے میربانی ساہی لکھت ہو رہا تاہاں کال کئی آئے جو کو دوست کال کرے تو میربانی کری اساسا مخاطب دیتی ٹی وی اکنید سے ٹی وی اکنید سے تو تھوڑا پاز ایندو آئے تھوڑا وقفوں دو آئے گیلن جو بلکبتے سیکنڈ شفرک ہوں دو آئے انہیں کریسا آواز ٹی وی اتی وی اتی وی بین ٹن سیکنڈ مجھے مجھے تین حدیثیں یاد آگا اور پھر غور کیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور دوڑنے والا باہر جا کے فتنے میں تاخل ہوگا یہ مدینے کی بات میں غور کرتا رہا کہ یہ کیا بات ہے کیا لوجک ہے کیا چکر ہے پھر ایک اور حدیث سامنے آئی کہ جب دجال آئے گا تو مدینے کے قریب پڑاؤ کرے گا اور جو لوگ مدینے میں منافق اور کفار ہیں وہ باہر نکل کر فتنہ دجال میں پھس جائیں گے اچھا صحیح یہ حدیث اس کو میچ کرتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مدینے آخری زمانے میں مدینہ ایک ایسی جگہ ہوگا جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں پناہ مدینے میں ہی ملے گی تو وہ رک جائیں گے جس طرح وہ حدیث ہے کہ بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہتر کھڑا ہونے والا چلنے والے سے چلنے والا نکل کر فتنہ دجال میں پھس جائیں گے جو یہ اپنا ایمان اپنا عقیدہ رکھے گا کہ مجھے پناہ ملے گی تو یہی ملے گی اور وہ وقت تیسا ہوگا کہ پوری دنیا میں فتنے ہوں گے اور دجال جب مدینے کے قریب پڑاؤ کرے گا تو مدینے میں ایک زلزلہ سا محسوس ہوگا تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں پناہ ملے گی دجال کی تو آفریں ہوں گی نظر بہت اچھی آفریں ہوں گی یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا ہر چیز کر کے دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان جس کا بختہ ہوگا تو وہ تو ٹھیک ہے ایسی بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو منافق اور کفار ہیں وہ وہاں سے نکل کر فتنے دجال میں فاصل ہیں سیئی بات ہے تو مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو آخر تک سیف رائے گا آخر تک پوری دنیا جو ہے تباہی پہ ہوگی اور دجال کے آنے سے تین سال پہلے پہلے سال کھیتی آدھی ہو جائے گی دجال کے حوالے سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اپنے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ لائے گا اب فیل وقت اس زمانے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روٹی کے پہاڑ لائے گا تو وہاں تو روٹی ملتی ہے کیا کریں گے روٹی کا ذہن آتا ہے تو جب اس کے آنے سے ایک سال پہلے کھیتی آدھی ہو جائے گی اور دوسرے سال کہت پڑھنے لگے گا خوراک نہیں ہوگی جانور مرنے لگے گا اور یہ تیسرے سال جب آئے گا تو صرف کھانے کیوں اور کچھ نہیں ہوگا کھانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام ادی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو ایمان والے وہ تو اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے بھوک سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اکبر لا الہ سبحان اللہ یہ ذکر کریں گے یہ ان کی خوراک بن جائے گی واہ 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 تصلی مل جائے گی پیٹ بڑھا رہے گا واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے اچھا مایوس ہی کیوں بڑھ گئی آج کل تھوڑا سیس پہ تھوڑا اپنی رائے بھی دے سکتا اصل میں خواہشات بڑھ گئی ہر کوئی مایوس دکھ رہی دے رہا ہے کسی سے پوچھے نا کوئی خوش نہیں نگرہ خواہشات بڑھ گئی نا اچھا آپ آج سے کوئی چالیس پچاس سال پرانی ہسٹری نکال دیں تو لوگوں کو ایک خواہش ہوتی تھی صرف کھانے پینے کی کیا میرے کو آج روز کا کھانا مل جائے تو کھالو تو جو ہے میرا آج کا بسر ہو جائے وہ اللہ کا شکر آدھا اب خواہشیں بڑھی اب لوگوں کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے اخراجات اتنے نہیں ہیں جو باقی لوازمات ہیں اب میں حیران ہوں کہ ایک لڑکا جس کی پچاس زائر پر سر لی ہے یا ایک فیمیل جو ہے اس کی پچاس زائر سر لی ہے اس کے پاس چار لڑکا آئی فون کیا کر رہا ہے یہ ایک حیرت کی بات ہے خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں جب پوری نہیں ہوتی تو پھر مایوسی چھاتی اب ہمارا مائن ہمارا ذہن اس جگہ پہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف کھانے کے لیے محنت کرنی ہمیں اب اس لیے محنت کرنی ہے کہ ہمارے پاس بنگلہ ہو گاڑی ہو فون ہو خواہشات ہو نوکا چاکا رہا ہو دکھا رہے کی دنیا ہو گئی ہے اچھا پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے جو ہے نا لوگ جب مال و دولت ٹھیک ٹھیک کماتے تھے تو اپنے چیزوں کو شوہ نہیں کرتے تھے چھپا کے رکھتے تھے پرانے دور کے لوگ اگر اپنے گھر کا کوئی سامان بھی لاتے تھے فروٹ وگئے گا تو اس کو ایک کپڑے کے تھیلی کے اندر ڈالتے تھے کہ کوئی اس پہ نظر نہ پڑے کوئی دیکھے نہ اب ساری چیزیں شو ہو گئی تو لوگ بلے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے شدائے کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے گولڈن کوئی چین بھی پہنٹا تھا تو اندر تھا اندر تھا اب وہ باہر کے پہنٹے ہیں اب شو آف ہو گیا نا دیکھوا دیں میرے پاس یہ ہے ہاں بساوقات آپ ایسے بھی لوگ دیکھیں اندر خواہشیں بہت ہیں ہزاریں خواہش ہیں اسی کے خواہش بتم لگے لیکن معاشر کے لیے وہ ڈکتے بھی ہیں اب آپ یہاں سے اندر سے لگا ہے کہ اگر کوئی رشتدار میں کوئی شخص جو ہے میڈیا میں آتا ہے تو پہلے اس پہ جو ہے بڑا تنقید ہو گیا یا میڈیا میں آگئے انہیں استداروں کو دیکھو جب شادی میں ہوتے بولتے ہیں ہماری مووی کیوں نہیں بنی تو میڈیا تو اندر داخل ہے ہر کسی کے ہمارا فوٹو کیوں نہیں بنا تو خواہش تو ہے لیکن تنقید کرنی ہے تو یہ ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ بس ہم ایک دوسرے کی بیزتی کیسے کریں ایک دوسرے کو زلیل کہا کریں ایک دوسرے کو جو ہے ہوتنگ کا کریں اس کے گناہوں کی بارے میں لوگوں کو اندازہ ہونے کے باوجود بھی ڈھیٹ بنے ہوئے کسی کو نیچہ دکھانا ہو بس کوئی بھی طریقہ ہو اس کو نیچہ دکھائیں میں بڑا حیران ہوں ہم نے ایک ویڈیو بنایا یوٹیوب پہ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جالی آمیلوں کے پاس جاتے ہیں تعویزات ان چکروں میں پڑھتے ہیں تو لوگوں کو صحیح آوینس دینی چاہیے تو ہم نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس پہ فیس بک پہ چلا دی سالانے کے بعد میرے پاس کال آئی ہیں اور میں ہستا بھی تھا اور احران بھی ہوتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ میرے فلان ایک استداء پہ جادو کرانا ہے اس کو ختم کر دینا ہے اس کو یہ کر دینا ہے ہم تو یہ سوچتے تھے یا لوگوں کے پاس کہاں فوسط ہے ان چیزوں کے لئے لیکن ہے فوسط بڑی بہت فوسط ہے ایک کا فون آیا بھائی ہے وہ میرے کو جائے وہ یہ جادو کرو میں نے کہا خدا کا خوف کرو کفر ہے یہ کسی پہ جادو کرانا کسی پہ یہ چیزیں کرنا کفر ہے کافر بن رہے ہو کیوں اتنی کیوں شدت ہے اچھا وہ پتہ نہیں وہ عامل جو ہیں وہ حقیقی ہیں علم ہے نہیں ہے سب بس وہ مائنسیٹ ہے دیکھیں دو تین چیزیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سر یہ بات کنٹینو کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ کی بڑی دلچسپ لگ رہی ہے مجھے کیونکہ مسکرہ کے بتا رہے ہیں آپ بالکل بالکل اس دلچسپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرتا چلو تاویز کی بات نہیں گلی اسلام اٹھے گوٹھان میں یہ تھی ناوستا اکڑی گال بل جائیں لیکن دو دوست تب دائیو پہ تاویز انتے یاد آیا چاہی تبا شہر جن کے مائنوں دیوان ہارسویں گار کندیوانا سوڑیو لگنیوانا پانا کے ٹھائیں دیوانے مرسن کے کنٹرول میں رکھا دیوانا وہ ٹھانیو مائنوں تاویز ان کنٹرول میں رکھا دیوانا ہونے بینچ دیوانا ہارسویں گار رکھا دیوانا مرسو اچھے دل خوش دے مرسو اچھے چھے جائر واجی دالا مجھے سوڑی آیا کو الپس چلی دی لگائے کو مساہ کو لگائے کو سرموانے اونے کندیو سوڑی تاویزا کوئی شہری مائنوں اینے گال میں چالا کندیوانا اونے کتاویز انکاواتی کا ہارسویں گار کرے پانا کے سیٹ رکھنا ہے ایتے ایک دو شاوٹ کامر شر بریک پر شنوا گھن رہے جو کارڈے بنیوان جوڑی سندھ آ رہے جو سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سندھ سلام سندھ میں ایک پر وری طا کے بلیکار چاہوں تھا کچھری بے سانجے دوست جی داڑی متاثر کندر آئے جو سامجھ میمان آئے دوست راجہ شبیر صاحب پر آنے کچھری اکھے پر کنٹینو کھناسی پر ایک لوگ کلام بچے میں بودھوں سنیتان جی جات ہو جے تک دوست آئیلنے شیر خان ہے سلطان بکٹی صاحب انن کے بار ہو رہے جے وادہ شیر خان بلوشیہ مشکل آنے وا 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 موسیقی 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 تک شل گئے تردیسا مشتوں مرگاں دے گرے تھا تک شل گئے تردیسا مشتوں مرگاں دے گرے تھا جا کندو کے لال منی ترامے مانا ساندھا جا کندو کے لال منی مت اشتا سواں بے ہا کندو کے لال منی ترامے مرگاں دے گردو کے لال منی ترامے مرگاں دے گردو کے لال منی ترامے مانا ساندھا میں کسی گھا روشان کے نیک سگا روشان کے نیک خوشی یہ روشیں نیک سگا روشان کے نیک خوشی یہ روشیں جا کندو کے لال منی مت اشتا سواں بے ہاں ترامے مانا ساندھا جا کندو کے لال منی ترامے مانا ساندھا موسیقی 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 سو سلطان بگٹی صاحب تاہم اکی یو بتاہو باکر تھائشہ بتائیں بھائے چتریہ سکھا ہے خہیہ سکھا ہے چھے شوک بہتاہ یہ بس شوہ کبیسہ اچانک مہین استاد محمد خان بگٹی ہے بس شوہ کبیسہ راگ ہے استاد خینے تھا ہی محمد خان بگٹی ہاں 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 تو گوشہ کی راگہ کھنے گی یا عیشیہ اللہ نگی زہنٹرزززززک پانوffffff اشاء س BRATNAGo تکریبا شش مہینہ جب تیار ہے بھاکرانہ ہمانچا بھی وہیں سر بھجانے انشاءاللہ ہاں حرارب ماہو خیشر ہو گئے نا مہار سورہ خشور ہو گئے نا جی واا واں اور تمہیں چاہے بودھائیں والا کے لگوں کیوں کہا تو جو جو جہاں جو جلدی ہیں تو کئے کئے چاہے ہویا تو گائے جی اسا آگے شوق چڑے ہوئے نہیں پہ شوق کہا چاہے ہو مٹر مٹر کے لچے چاہے ہو تو آواز بھلاوا تو کئے خی بدھائی جی مٹر مٹر بودھان چاہے ہاں جو آواز مشاء اللہ سٹھو بھلاوا انا چلیں کی ایک عاشق ہے مطلع مطلع جانani یا اسم مطلع صلتہ مطلع ساکھ ساکھ چکم کرنے مطلع شام punch مطلع Encoli استاد پیج برابرا سمجھے صبح چائن جو کی پیارے پاس آگے چائن پیارے ہوتا کٹ چائن جو پیت ہو سب نے گھجی پیت ہو شاگرد نے جو یہ فائد دو آنا استاد وری تاہاں استاد ہی نو وری تاہاں شاگرد کن دا یہ مانا ایک سلسل ہو وری تاہاں کے چاہاں پیارے ہیں جی تاہاں استاد ہی خدمت کن دا او تاہاں شاگرد کن دا استاد فرما بردار ہون دا شاگردہ آیا فرما بڑھدہ ہوں دا جی سو کے تر ارسے کانسے کو دا استاد پانا بدہیں دو یا تاں بدہیں دو استاد کنے گا شاگردی میں بلا ہاں سے تقریبا ہانے دبارانی تھی اکردو فو بیو سنن جو گوٹھ اچھا ہوتے کچھ لیسن وغیرہ ان کے دئی آئیس مجھے باتا کشیش کندہ رہو انشاءاللہ میند تا جگہ ہے مانو گیاگیاں کھنی تھی بینجے صحیح سو ہانے با کے دے جو گا سو رانج مراد بندی میں آیا ہے مانو گیا سورتالہ میند آلا آہا جی جی مالا یہ کان ہوں شاگردہ آسا یا کان ہی شاگردہ شاگرد بجالہ شکر ہے چار پنسو کنانے آہ چار پنسو جاتتا تھا کہ آنے میں وسریان آلہ وسریان ہوں دا کبر کی نہیں کچھ یاد ہے نہیں ہے بلوچستان تھی میں جا شاگردہ ان کو جیرہ کترہ چار سو پنسو آہ 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 چار پنسو لہی ہو دیا مانو میں جیرہ گڑھا آہ 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 ہلو 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 جی بابا کیر پر جلائے ہو عبدالعامان سمرو ساہین ساہین سمرہ صاحب کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ خیریٹ سا مزے میں شکر اللہ کی مہربانیہ صدائی آبا تو جو چھا چمڑ جائیں دو کلام بودھا جائیں دو بھائیں بابا کین کھاں زہین کلام بودھا ہو ہلو باز ہے ہمرا چھے تو کلام بودھا ہو زہین جے کھاں بودھا ہو زہین ہرت سکہ ہرت ساہین پانے دو اتاک دے گھرا ہے پو راتے میں مائفل مانی مانی ان کے کھارا پو جی میں آرام جو ٹیم سندھو تو مال فنکارن کے چندھو پو ہانا ہمیں گوڑ کریو آرام کریو صحی صحیح 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 اولتو بر سبی رہا دو کٹ دے یہ تین دو آدھا ہی جہاں شیئی ضل بہوندی نمہا ریڈیو تے پروگام کرنو ہم جی جی ریڈیو تے میزک جو پروگام کرنو ہوں دوشو شامل سے افتار ہی جو پروگام من دوشو شامل یا افتار ہی جو پروگامą دوشو افتار ہو تووں نے می شخص میند sein تیم یا دوشو خثر ناجیہ محب compliment جو چاک خداس میند آزان نبودری میرے بار نہیں کہو آزان ہے ٹائم دے دا بدھ رہا ہوں نہیں ہے چاہے ہمیں بیو کچھ نائے کاش ہے نائے آزان ہے بدھ رہا ہوں سوانے رمضان جو بابرکت مینو بچن آ رہا برحال سکھیا منا استاد سعید ہو جی نبا استاد ہماتا متمن آئے ہو نا انیا منا ٹائم لگن دوتا ہاں کے چوتا ہاں سورانی اتیان سورانی امی چھایا سکھیا ہوں تو سورانی امی چھا منا انیا آو کرنی سکھیا ہوں تو نا نا بالکل منا اسطاہ آئے ہوں تو کہا ہوں تو سوگی کی بوڑر دیا تو رکھ رہی تو جی جی نہ اسطاہ بجے دے جنے اسطاہ دہ تک رہے ہو جی ہاں تو پورسکھندو زفر سے کہا نہیں ہے بہا مانچے اسطاہ کارو ٹائم تک رہے ہو ہو منا اسلام علیکم بھالے کوسلا کیر بھائی کالایا ہو سلیم کو کراہ آیا جی سلیم پھائی سلیم کیر رہی بھائی کالا ہے کیماندو کی سانو نہیں ارشاد جائے گی نہیں مگل ہے حکم کہ ہوئے اب پیری کہڑو زائن کہڑو زائن کہڑو زائن بدای ہوتا بدای ہوتا حاضر درد دیما دارا کھان دینلی حالا مہیا آہ یہ شامن میرالی سائن پیروں پیروں بلوچی کلام گائے ہو انہیں الیبوم میں میں تمام گنی ہونا ہے موٹ ہے منی تمام سپریٹ الیبوم ہے بلوچی کلام گائے ہو درد دیما دارا کھان گندو آلا مہیا منا جو گی خوزا وو منا سامی خوزا منا جو گی خوزا وو اشکا تھایا تھایا درخ دیما در آخا گندو آلا مہیا یہ شامن میرالی صاحب ہے تمام گھنے پاپورٹ ساؤنگ دو دیں اب ہاں سینے اب جی کال وٹ ہوندہ اسلام علیکم جی کال شامن لاتی ساگی سو کنے کنے یہ تین دو آتا ہے کنے بیلنس گھٹو ہوندہ آتا کال کرے اوٹھنے اینے کمینٹے جی کال کرتے ہیں سو برحال سر شامن صاحب آپ ایک اچھی بات بتا رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے پندرہ شابان کے حوالے سے کچھ علماء کرام میں کچھ ستازات تھا بیری کے پتے جو لوگ یوز کرتے ہیں رات کو شابان کی پندر بھی رات کو اگر یہ بیری کے پتے کوئی اس سے نہا لے تو اس کو سارے سال جادو نہیں ہوگا اب اس میں کچھ لوگوں نے بزرگوں کی روایت دی کچھ نے کہا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی اصل بات یہ ہے کہ وہ بیسک جس طرح ہمیں بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی میڈیسن بھی ہیں اور اس کی حدیث میں دعائیں بھی ہیں اس بیماریوں سے بچنے کی دو چیزیں دعائیں کام کی ہیں ایک کالا لے لیتے ہیں ایسا نہ ہوگی وہ بد دعا دے پھر کہ میری کال نہ لیا آپ نے اسلام علیکم ساہین آواز اسٹوڈیو میں پوچھا ہے جو جی ساہین جی جی ساہین کیل پاکہ لائے ہو ساہین 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 وڈی میر بانی ساہین وڈی میر بانی چھا چونڈ چاہین دو ساہین بادل رائی جو کو اس ویٹھا موزد تماسہ ان کا ایک ریکویسٹ کرنے ہو ساہین ساہین ریکویسٹ کرنے ہو ساہین ساہین کے کچھ بول بدائے اساں بس ریا تھی ادورا ادورا آہ 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 ساہین وہ بس ایدور ہوتا ہے ساہین مکمل ساہین ہاں ہی ہاں آئے ہاں ناہی کو مکمل تھی دو کی کوائشو ویڈیوان جے کہ ہمیشہ دروہ & پوریو دہن دیوان ہے سائی 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 میں جو سوٹھوں گا لیوان جے میں ماشاءاللہ جو میں جو بھلا روٹیا اس جو گالیو بھلن پیو سائی میں فیلی موسیقی پہلے پہ گڑ و گڑت تمام سوٹھوں پیو لگیا سمگی اور تاہاں پانچے بارے میں تھوڑ بدائے ہو اسیم بس رہا ہے اسیم دورا دورا کلام ایفرمایش کے ہوتا ہے تاں پان جو کوئے اسو مکمل تھے جو آہو ملا زندگی وہی اچھی راڑی تھی وہی پر دورا واہ 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 اللہ صحیح خیر کرو زی اچھی راڑی تھی وہی آہ بری بری صحیح پکولتا ہے اسیم بس رہا ہے ایک ونجا سال عمر زیر اچھی راڑی لگتا ہے آہ دیں آہ دیں آہ دیں اللہ صحیح بسے نیکے صالح عمل کرنے توفیق اتا فرمایا دیں صحیح 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 مجھے طرفہ سبنی کے لئے سارا دعا سلام دوں آہیں بھلا رو ڈی مبارک اچھو نوار رو رمضان ایڈوارک مبارک سر صحیح والی میرے بانے صحیح والی جو صحیح والی جو بادر رائے کے لئے سلام دار صحیح صحیح مرے بانے تینکیو صحیح اللہ مجھے سندھ کے سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سندھ ویلکم بیک آپٹر کمیشل بریک موٹی ہے سیتان جو پانجو پروگرم ہے سلام سندھ راجہ شبیر احمد صاحب صحیح 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 دعاوں کی بات اب continue ہوگی سر ہاں بلکہ جی سر دیکھیں میں دوبارہ جو سلسلہ ٹوٹ گیا تھا جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن گیا ہے ابھی جوائن گیا صحیح بیچ میں جو ہے میں کچھ دینی بحث دیکھ رہا تھا بیری کے پتوں کے حوالے سے صحیح تو کچھ جو ہے علماء کرام کہہ رہے تھے کہ نہ یہ حدیث میں نہ یہ قرآن میں ہیں اور یہ کونسی ہے کہ میں تھا آپ جو ہے پندگوی شعبان کو جو ہے بیری کے پتے سے نہ ہو تو سارا سال جادو نہیں ہوگا صحیح جو سامنے دوسرے علماء کرام تھے وہ بزرگوں کے حوالے دے رہے تھے اصل میٹر یہ نہیں ہے میٹر یہ ہے کہ جیسے ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کسی تکلیف میں آتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک قیامت تک کی سارا علم دیا ہے ہمیں سیکھنا ہے ہم نے سیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح دعائیں اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لے اگر اس بات کا یقین رکھ لے کہ جو اس کو مصیبت آئی ہے یہ اب مجھے نہیں آئی گی وہ دعا اسی چیز کی ہے کہ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو اور وہ دعا پڑھ لو تو وہ مصیبت آپ کو کبھی نہیں آئی گی لیکن اس کا یقین کتنا ہے آپ کا یہ ضروری ہے اسی طرح جو ہے اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری لاحق ہوتی ہے تو حدیث میں کافی دعائیں جس کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں جب بخار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ایک بلیف ہے نا کہ یار یہ بیماری کے ہم دعویٰ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا فلانے ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گیا فلانے ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گیا یہ ہم بات کہتے رہتے ہیں اسی طرح جب کسی انسان پہ جنات یا جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا بیماری تو ہماری دیکھتی ہے نا لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی اسی طرح اس سے بچنے کے لیے قرآن کے اندر آیاتیں بھی ہیں حدیث میں دعائیں بھی ہیں اور کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں اب ویری کے پتے جسٹ ایک کیمیکل اگر آپ نے اس کو یوز کر لیا تو سارے سال آپ پہ جادو نہیں ہوگا وہ کیمیکل ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے عامل ہوتے ہیں وہ کسی کو جن اتارنے کے لیے ایک لیمبو لیتے ہو پسے کاٹتے ہیں کیمیکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فیرون نے اپنے جادوگروں کو کٹھا کیا تو انہوں نے اپنے ہی رسیاں پھیکی وہ ساپ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اصحاب پھیکا تو ایک بڑا ساپ بن کے ان سارے ساپوں کو نگل گیا وہ جادوگر اس وقت سارے مسلمان ہو گئے اس کی مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک تو ہدایت تھی ان کی طرف کہ ان کو ہدایت پہ وہ آگئے دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کیمیکل رییکشن کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ساپ بن گئے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحاب مبارک پھیکا اور وہ بڑا ساپ بن کے سارے ساپوں کو نگل گیا تو ان کو اس بات کا بلیف ہو گیا کہ یہ کیمیکل رییکشن نہیں ہے یہ اوریجنل کوئی موزہ ہے اور واقعی وہ اللہ کے نبی ہے تب ہی وہ ایمان لائے لے اور فیرون اس وقت ایمان نہیں لائے اسی طرح جتنے بھی لوگ جو جادو ٹونا سفلی کرتے وہ اپنے درمیان کوئی ہڈیا کوئی اس طرح کی چیزیں رکھتے وہ سارا کیمیکلز ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پڑھائی سے ہی کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کیمیکل رییکشن جو ہے وہ انڈی لال ہو جاتے ہیں زرد ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ نقصان دیتا ہے تو اسی طرح اس سے بچنے کے بھی کیمیکلز ہیں اور اس کے بچنے کے دعائیں بھی ہیں اگر کس کوئی شخص کوئی مسلمان دعائیں پڑھ کے پورا یقین رکھے تو پھر اس کو کیمیکلز کی ضرورت نہیں وہ بچ جائے گا لیکن یہاں وہ ایمان یہاں وہ حقیقت نہیں ہے سارا جادو ٹونا کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں اخلاق کا جادو سب سے بڑا جادو ہے روئی کا جادو سب سے بڑا آج میٹھی زبان کا جادو یہ چلائے نا جادو کہ آگے والا آپ کا خود مہتاج ہو جائے کہے کہ بھائی میں آپ کا غلام ہو جائے یہ اچھی بات ہے حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ زبان جادو کی طرح اثر کرتی ہے وہ کرتی ہے کہتے ہیں بھائی آپ کی شخصت میں پتہ نہیں کون سا جادو ہے میں انتظر آپ کا فین ہو گیا تو یہ جادو جلائے نا اخلاق جتنا ہوگا نا اس سے رشتے اور مضبوط ہوگئے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ماردوگت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اخلاق بہت بڑا ہوتا ہے ودیث بھائی بھی ہے سر اور جس میں ان کا غشتہ جو ہے چلتا رہتا ہے جیسے شادی ہوتی ہے تو باتیں آپ جناب سے تُو تڑک پہ آ جاتی ہے تو اخلاق خراب ہوتا ہے اخلاق خراب ہونے سے غشتے بھی خراب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بلند ہوگی ہے بلکل تو وہ قریب ہوگا میرے تو اخلاق کی کتنی امیت ہے اخلاق کی امیت ہے لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس چیز کی کمی ہے پہلے بچے آتے تھے گھر میں پہلے سلام کرتے تھے والدین والیکم سلام کرتے تھے آپس میں عدب ہوتا تھا آج رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو ہم کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اچھا باہر تو ہم کرتے ہیں لیکن گھر میں بلکل نہیں کھتے بلکل نہیں کھتے گھر میں آپس میں کیا سلام بار بار ہاں وہ دیتے ہی نہیں ہے سلام علیکہ تو دعا ہے سلام تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہیں لیکن جو حال یہ ہی ہے ہمارا صحیح صحیح بات تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تربیت وہ چلی گئی پہلے دیکھیں کسی بس میں سوار ہوتے تھے کوئی بزرگ اگر کھڑا ہوتا تھا تو اس کو سیٹ دے 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 بالکل یہ ہوتا تھا آج کل کوئی پرواہ نہیں عدب ختم ہو گیا عدب ختم ہو گیا بڑوں کا عدب ختم ہو گیا اس وجہ سے جو ہے وہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ کھڑے ہوئے ہیں آج آپ دیکھیں بچے ماں باپ سے لڑ لیں کیوں لڑ لیں اخلاق نہیں ہے اخلاق کی بہت کمی ہے یہی بچے آپ یہاں سے اندر لگائیں ایک آدمی آتا ہے اور وہ کسی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کا یوں کر لوں گا آپ کا یوں کرنا اسی شخص کو جو ہے وائیلیشن پر ٹرافک پولیس والا روکتا ہے تو گلتا ہے یا جناب بھائی میری غلطی ہو گئے میں لائنسس نہیں لائیں اچھا یہ نام فرمان اولاد جو ہے وہ والدین کو نکال دیتے ہیں اس پر ایک تچی زہنکانی آ ایک کو مختصر کے سوا آؤ تاں کے بدایاں تو مطلب ماں تب چما تھو تا چھا تا یا رہی بنا کینے کینے مانو سانجے کہنے یہ تھیو ہون تو تا عجیب واقعوں آئے ایک کو شخص جنکہ پانچے پوٹر بابا گا کپلن جا آئے اکیڈی ڈبل روٹی لے گھروں کڑی شیلو چیز ماندکری واند مہے گھروں تو جے گھر میں ایمیتا نائیں وہ ہمرا باہر میں اکیڈی ڈبل روٹی اکیڈی انہیں شاک کرے وے جا رو وہ ڈبل روٹی انہیں کتے کے اوچھ رہنی باہر جو کتوں رولو گمے پہ انہیں کھاں پو بھئو سدھو ایدی آوس میں اوٹے ونی رہو ترسیو یک کو سوچے پو رات جو چھا مجھے پوٹرک کے مجھے یاد دین دی مجھا دین خوشکوار چے کنے سانگو جا رہا ہوئے یاد دین دا پوٹرک کے مجھے یاد ستا ہے پوٹرنا اچ کو ملو تب ہوا کوئی باہر جکو چا به ہیں که رات که رات آہی کsterreich شکستجا ہے مجھے درواد میں روز س درواد میں ہوئے آپ ہوئے ہاں آپ آپ ایسان جو ہے نا جانور کو یاد رہتا ہے انسان کو یاد دی رہا ہے اس نے ملعب وہ سوچا کہ بیٹا آئے گا پوچھنے ہاں وہ نہیں آیا لیکن وہ دروازے پہ سٹاپ نے دیکھا کہ بھائی یہ روز کتا کیوں کھڑا ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کی ایک فطرت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی کام کر دیں تو اس کو وہ یاد رہتا ہے اگر اچھا آدمی ہوتا ہے خاندہ نہیں ہوتا تو اس کو وہ یاد رہتا ہے کہ اگر اس نے میرا یہ کام کیا تھا لیکن وہ اپنے ماں باپ کے جب ایسان کو دیکھے تو پھر وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور پھر وہ سوچ نہیں جاتی کہ ان کا عدب کتنا کرے ہیں اور ان کے ایسپیک کتنی کرے ہیں پھر نہیں جاتی وہ سوچ آج کل تو یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں بڑھوں کو کہ بھائی آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اب آپ وہ ذہن نہیں رہا دماغ خراب ہو گیا بہت ساری بتمیزیاں چل رہی ہیں آج کل اور پھر وہ ڈی ریسپیکٹ والا سلسلہ جو نا چل نکلتا ہے اچھا پھر اگر والدین کہیں صحیح بھی ہوں گے نا تو پھر وہ نکتہ چینی کرے گا کہ یہ غلط ہے یہ ہوتا ہے اصل میں آپ والدین اس لیے مشورہ مانگ دیں گے بھائی اس کی دل میں کوئی بات خلشت رہنے جائے گے باہوہ نے مر سے نہیں بوچھا یہ ہوتا ہے اصل میں لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے جس نے جو ہے ماباپ جس نے آپ کی پرورش کی اس نے جو ہے آپ کے لیے کتنی آپ کو چلنا نہیں آتا تھا آپ کو چلنا سکھایا آپ کو کھوراک آپ کی صفائی سترائی آپ کو دیا اور یہاں تک کہ ماں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو ہے اگر بستر گیلا بھی ہو جاتا ہے تو اس بستر سے ہٹا کے خود وہاں سو جاتی ہے لیکن بچے کو وہاں نہیں سونے دیتی فیما جو وڑو مقام آئے انہوں جو اترام کندہ کہو آہاں تو کریں کہ انہوں نے سندھو آیا مزدوری کندے کے مانوں نے سندھو آیا جنجے پیرن میں چپل بلاؤں دیا مللب رستے تھے کہ پتھر ہوں تھا کہ کعوہ ہوں تھا اوئے بلنک لگا ہے انہوں جا پوٹ رہے سکول بھی نہیں ہیں ڈیڈا سٹھا بوٹا پائے بھی نہیں ہیں سٹھا سینجلز پائے بھی نہیں ہیں انہوں کے والدین مزدوری کرتے ہیں ان کو جوتے بھی نہیں ہوتے بہت ہی اچھا لگا سر راجہ شبیر احمد صاحب بہت ہی اچھا لگا آپ سے ملکے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آئیں سلطان بکٹی صاحب شیر خان صاحب تاہاں جی بری میربانی تاہاں سے پروگیم ہے اس تاہب بادل راہی کے آخر میں غزارش کندہ سینجلز کو اجو کے لیے مناسبت ساکو اساکہ ایٹم ناڈو زبر السودن کو دے سو ایٹے اکڑو نیاپو سنی وریتاں کے دے ہوں تھا تا پہنجن بارن کے پولیو جا بفڑا ضرور پیا جو پولیو جی ویکسینیشن ہے پولیو جی جی کا ٹیم جو اچھا لگا ہے وہ یقین انتاں جے دروازے تیب تھی دو آج جو آخری تاریخ آئے ہنبھیرے جی موہمہ جی تیرین تاریخ آئے شروع تی ہوئی سترہ مارش تاہی ہیں لندی یا موہمہ تاہی ہیں اساکہ ایٹم ناڈو زبر السودن کو دے ہوں تھا تا پہنجن بارن کے پولیو جا بفڑا پیا جی ضرور کر جو اساکہ مختلف بیمارین ویکسینیشن سے بارے میں انہ تصدیق تیل خبروں ہیں اطلاع پہنچن دائیں اساکہ ایٹم ناڈو زبر السودن کو یقین کرے وٹھن دائیں این ہوئے جنہیں یقین کرے وٹھن دائیں وہ خرشہ اترا ودیویں دائیں جو پنجن بارن کے پولیو جا بفڑا پی ایسان پیار ہی دائیں جنہیں تصاں کی خبر آئے تصاں سولہ ہی ساں انہیں موزی جی کو مرضہ آئے انہیں چھوٹکا رو حاصل کرے سگو ہوتا ہے بفڑا پولیو جا پی ایرے یا ویکسینیشن کرائے سو سندھ دو اے پنجاہ پجے سمبورن جلن میں پولیو جی مویمہ جاری آئے انہیں پولیو جی مویمہ جو حصو تھے ہو پنجن بارن کے پولیو جا پھڑا پی ایرے ہو پولیو جی ٹیمتہ ہیں درواز سے تو پوچھے تھی تو انہیں جو آدھر باگو کیوں اے انہیں سا سہکار کہو فیصلو اجو کرنو آئے جاکہ نتاں جب آ رکھے صبحانے پندو کرنو آئے ارشاہ جاگرین نتاں کا مقلعہ تو جی لطیب جی امیٹری بولی سدائیں کرنو نئی کمپوزشن ہے ہر شے کونوں دل ہٹا کے اک رب سچے نل لائیو سی ہر شے کونوں دل ہٹا کے اک رب سچے نل لائیو سی روز سم کولوں پانی ہو کے روز سم کولوں پانی ہو کے راگ یا نل حک گائیو سی ہر شے کونوں دل ہٹا کے اک رب سچے نل لائیو سی 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 موسیقی 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 ڈنہ دنہ دن ننہ ایدان موسیقی ہر شے کونوں دل ہٹا کے اک رب سچے نل لائیو سی رب سچے نہ لیلائیو سے رب سچے نہ لیلائیو سے آپ جلیلتے آپ خلیلے آپ جلیلتے آپ خلیلے آپ مسلیتے آپ مسلیتے آپ مسلیتے آپ مسلیتے آپ سمایا بچے دلیلیں آپ سمایا بچے دلیلیں پھرکانی میں فرمائیو سے ہر شے کونوں دل ہٹا کے ایک رب سچے نہ لیلائیو سے 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 موسیقی موسیقی روزی رب دا وڈا شانے آہد بے حد دے نشانے روزی رب دا وڈا شانے آہد بے حد دے نشانے خود فقیر تے خود سلطانے خود فقیر تے خود سلطانے ہر سرسائیں پائیو سے ہر شے کونوں دل ہٹا کے ایک رب سچے نہ لیلائیو سے روزی سم پولوں روزی سم پولوں فانی ہو کے روزی سم پولوں فانی ہو کے روزی سم پولوں راب انل حکی گائیو سے ہر شے کونوں دل ہٹا کے ایک رب سچے نہ لیلائیو سے 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 رب سچے نہ لیلائیو سے